بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بازل فیشن ڈیزائنر کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سنگے آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت سا یہ بیل کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں اس ڈیزائن کو آپ اپنے دوپٹے پہ ٹراؤزر پہ سلیو پہ نیک پہ اور دوپٹے کے بورڈر پہ بھی لگا سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی اسانسر خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ساڑھے پانچ انچ بکرم لیا ہے اس کی ورث ہے ساڑھے پانچ انچ ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے ٹو انٹی انچ اچھا یہاں پہ میں نے ساڑھے پانچ اس کی ورث لیا ہے آپ کم لیجیے گا کیونکہ میں نے بات میں مجھے کاٹنی بھی پڑی تھی تو آپ یہاں پہ چار انچ لیجیے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک لیف کٹ کر کے رکھی ہے اس کی جو ورث ہے وہ ہے ڈیرڑی انچ اور جو اس کی لیند ہے وہ ہے 2002 اب یہ دیکھیں ہم نیچے سے اس کو سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمjalین uncertain کٹ کی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیگڑا کر کے اس طرح سے رکھا ہے اب جو اس کو اوپر کا راونٹ کا حصہ ہے ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے سٹ کرنی ہے پھر ہم نے ایک اور لیف اسی طرح سے convenue geçaris اب ہم دوسری طرف بنائیں گے تو اس طرف بنائیں گے یعنی کہ دونوں طرف ہم نے جب بنانا ہے تو اس کا رکھ ایک کا ادھر ہے اور ایک کا ادھر کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری بیل بنتی چلے جائے گی بہت ہی آسان سی اور خوبصورت سی مارکنگ ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم چھوٹ چھوٹی سے اس طرح سے ہی لیف بنا دیں گے جس طرح سے ہم نے بڑی بنائیں گے اسی طرح سے ہم پورے اپنے بکرم میں یہ ہم مارک کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو مارک کر لیا ہے اور ہمیں اس کو ریشمی کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لوں گی اس بکرم کو یہاں پہ دیکھیں میں نے سل کے اوپر پیسٹ کیا ہے آپ کوئی بھی ریشمی کپڑا لے سکتے ہیں اور ویلویٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ریشم کو دو دفعہ دھاگے کر کے شیٹل میں بھلیا اب ہم اس سے یہاں پہ سٹیچنگ کریں گے یہ بہت ہی آسان سا ریزائن ہے بہت ہی جلدی بن گیا تھا یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہ بنایا یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو سٹیچ کیا ہے اب میں نے ریل کا دھاگہ پکڑ کے کھیچا تو جو نیچے کے دھاگے تھے وہ ایزیلی بہار کی طرف آگئے یہاں پہ دیکھیں ہم نے جیسے ماکنگ کی اس کو فولو کرتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لیں گے اچھا ہم نے ہر لیف کو دو بار سٹیچ کرنا ہے تاکہ موٹا سا امرارڈی والے لکا ہے یہاں پہ میں نے یہ ریشم کا دھاگہ لیا ہے تو یہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے تو اس لئے میرے کو دو دفعہ محنت کرنی پڑی یہاں پہ آپ اگر وول لیں گے یا کوئی موٹا انکر تھریڈ لیں گے تو پھر جو گچھی والا ہوتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی بار سٹیچ کرنے کی ضرورت پڑے کیونکہ وہ آلڈری موٹا ہوتا ہے تو اس سے ویسے ہی موٹا امرارڈی والے لکا جائے گا یہاں پہ مجھے ڈبل محنت کرنی پڑی کیونکہ میرے پاس جو دھاگہ تھا وہ پتلا تھا آپ دیکھیں جس طرح سے ہم نے ایک لیو بنائی ہے اسی طرح سے ہم یہ ساری بناتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں کہیں سے بھی ہم نے دھاگے کو توڑنا نہیں ہے بس ہم نے اسی کو لیتے وے پوری بیل کو یہ سٹیچ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نیچے دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے سٹیچ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے سٹیچ کر لیے سینٹر والی بھی میں نے سٹیچ کر لیے یہ دیکھیں اس کا کتا خوبصورا سا لکا ہے اور کتنے پیار یہ لیس لگ رہی ہے اب ہم اس کو کاویہ کی مدد سے نکال دیں گے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم کاویہ سے کٹ کریں گے تو یہ ہم نے دھاگے سے جو ہماری سلائی ہے اسے تھوڑا دور رکھ کے ہی کٹ کرنا ہے بلکل ہم نے چپکا کے کٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمارا ریشم کا دھاگہ ہے وہ جل جائے گا اور وہیں سے ہماری سلائی کھل جائے گی اب یہ دیکھیں ہم سلائی سے تھوڑا تھوڑا دور پہ اس کو کٹ کر لیں گے ساری بل کو اسی طرح ہم نکال لیں گے اچھا یہ میرا سب سے فیوریل پارٹ ہے مجھے کاوی سے کٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن اس سے کٹ کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے جب میں نے سٹارٹنگ میں پہلی بار اس سے کٹ کیا تھا تو میرا ہاتھ بھی جل گیا تھا اس لئے اب مجھے کافی پریکٹس ہو گئی ہے آپ اگر پہلی بار یوز کریں تو آپ بھی ٹھیک سے یوز کیجئے گا کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے اب دیکھیں جس طرح سے ہم نے یہ سٹیچ کیا اسی طرح ہم کنارے کنارے پر پوری بیلی سی طرح سے نکال لیں گے اچھا یہ بیل جیسے میں بلیک بنا رہی ہوں تو آپ کوئی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں ویلویڈ پہ بھی بہت ہی پیاری سی بیل لگے گی اور اس کو آپ کسی بھی کنٹراس ریس پہ لگا سکتے ہیں پلین پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کو میں پرنٹڈ پہ لگاؤں گی لیکن آپ کسی پلین پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بلیک لیس بنائی ہے اس کو آپ ریڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورا سا اس کا لک آئے گا کسی بھی پلین سوٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا پلین سوٹ بھی بہت ہی اچھا سا فینسی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے بھی مست کو ٹگڑا کر کے بھی لگا سکتے ہیں کئی طریقے ہیں اس کو لگانے کے جہاں آپ کا دل چاہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں دیکھیں نیک میں بھی اHI اس طرح سے لگا سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا جہاں پر بھی لگا رہی کتنا خوبصورا سا اس کا لکار ہے لیکن میں اس کو یہاں پر سینٹر میں لگاؤں گی کیونکہ ہمارا جو شرٹ ہے اس کا ڈیزائنی اس طرح کا ہے کہ اس کو سینٹر میں زیادہ پیارا لگ رہا ہے اب دیکھیں میں گلو کی مدد سے اس کو پیسٹ کر لوں گی جب میں اس کو پیسٹ کر لوں گی تو یہ اس کو اسٹیچ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر آئرن کر دوں گی کیونکہ آئرن کرنے سے گلو اچھے سے پیسٹ ہو جائے گا اور پھر جب ہم اس کو اسٹیچ کریں گ ہوا گا اور بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اب یہ دیکھیں یہ اس کو جس طرح سے میں نے اس کو اپر آئرن کری کی تھی اسی طرح سے بس میں اس کے کنارے کنارے پہ اپر آئرن کری پر یہ یہ مشین چلا کر اس کو اسٹیچ کر لوں گی باقی کی ویڈیو مجھ سے اسٹیپ ہو گئی لیکن آگی کی تو ویڈیو ویسے بھی سیمپل سی تھی بات اس کو اسٹیچ کرنا تھا اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو اسٹیچ کر لیا ہے اور یہ جو میری شرٹ ہے اس کو میں نے اس طرح سے کمر پر چن ڈال کے بنایا اور یہ جو دو پٹیاں لگائیں گے تو ان کے بیچ میں یہ لیز دیکھیں کتنی پیاری رگ رہی ہے جو میں نے بنائی ہے یہ اس کی فائنل اسی طرح کہ میں نے اور بھی اچھے اچھی سی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی مئی ضرور وزیٹ کیجئے گا میرے چینل پر اور نئے ہیں میرے چینل پر تو لازمی سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرنا تو بلکل مت بھولیے گا اوکے ملتے ہیں کہ سورا اچھی سی ویڈیو کے ساتھ نئے آڈی کے ساتھ جب تک لئے اپنے بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا یہاں پر دیکھیں میرا بیوی تنگ کر رہا ہے مجھے بیو بنانے نہیں دیرتا چلیں اب ملتے ہیں کہ سورا اچھی ساتھ ہو کے اللہ حافظ